عائشہ نے کچھ ڈاکومنٹس ہمیں دی ہیں یہ خود آپ کو دکھاتی ہیں کہ لندن میں مختلی یوگوں پہ جو ان کا قیام تھا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے دھوڑ جی میں یہ ڈاکومنٹ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ میرے پاس کورٹو گریفز بھی ہیں میرے پاس آرڈیو ویڈیو سی جی بھی ہے جو ہماری میہ بیوی کی دو لوگی ہے نمبر دو میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جو رشتے کو غلیظ شریعت کے بنائے ہوئے نکاح کے رشتے کو غلیظ کہنے والے خود غلیظ لوگ ہیں جو دوسروں کی بہنوں بیٹیوں سے شادیاں کر کے ایک سال بعد مکر جائے وہ منافق ہے وہ گناہگار ہے ان پہ تو ایف آئی آئی پٹنی چاہیے کہ جن کے آگے کوئی آواز نہیں اٹھاتا کوئی عورت اٹھ کر اتنی بڑے دعویٰ کر سکتی دعویٰ کس چیز کا میں اس کی بھیوی تھی اور ہوں ابھی تھا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے جب ڈراما کیا تو مجھے اندر کروا دیا اپنے بہنوئی علی عمران جوسف ایک میڈیا کا بندہ مقصود بات ایک نانا مقبول میں نے سب کے لیے ایف آئی آئی آئر کا آرڈر لیا ہوا تھا لیکن مجھے افسوس ہے عدلیہ نے اور آئی جی پنجاب نے ابھی تک ایف آئی آئی آئر نہیں کٹی گئی میرے راستے میں رکاوکے ہیں پھر بھی میں نے حمد دکھائی اینے ون ون لائن تک پہنچی آج جو مجھے میرے رشتے کو غلیس کہنے والے خود غلیس ہیں کیا ان کی بہنوں بیٹیوں کے نکاح غلیس ہوتے ہیں غلیس رشتے ہیں کیا ان کی ماں و بہنوں کے نکاح غلیس ہیں تو میرا نکاح بھی غلیس ہے اگر ہر عورت کا شریعت کا رشتہ غلیس ہے تو میرا بھی رشتہ غلیس ہے اگر میری عزت کو انہوں نے بزار میں کر دیا مجھے کھانوں میں بندوں سے مروایا مجھے تین سو پیسٹھ لگا دی تو اگر ان کے خاندان میں شادیاں کرنے کے بعد عورتوں کو لانے کے بعد پرچے کٹواتے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے شادی کا توفہ ملا سسران سے اور آج میرے نوازشیر صاحب کو نمی نظر لارا کہ حمزہ اس جنگ میں ہمیرے نوازشیر صاحب کو خود مجھے کہا رہا ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر اور ساری چیزیں بے نکاح کروں میرے پاس حمزہ کے اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں میرے علاوہ صرف میں اکیلی عورت نہیں ہوں بہت سے اور عورتوں سے بھی اس خاندان میں ظلم کی ہے جو میرے ساتھ نکلنا چاہتی ہیں لیکن میں نے ان عورتوں کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ میں نہیں چاہتی تھی میں چاہتی تھی میں اپنی جنگ اپنی جنگ خود اکیلی لڑوں اور دنیا کو بتا سکوں کہ عورت کی عزت بہت بڑی چیزیں عورت ماں بھی ہے دھیل بھی ہے اور بیٹی بھی ہے اور انشاءاللہ جو پریس کانفرنس ہوگی اس میں بہت سے انتشاف ہوں گے سب سے پہلے اس پہ گامرا ڈالیں ہم لندن میں ٹھہریں سوشل میڈیا تنظیم میڈیا دور آئیشہ کے ساتھ ایک دیتیل انٹرویو کر رہا ہے ہم اس دیتیل انٹرویو کا باقی حصہ اگلے کلیم میں آب ہوں سوشل میڈیا